یہ جی ہم ایل او سی پہ کھڑے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ سامنے انڈیا یہ پاکستان یار امیجن کرو یہ انڈیا کے پہاڑ ہے یہ پاکستان کے پہاڑ منجی کتھر ڈاما تھرک جاڑنے کے لیے رابطہ کرے ویلکم ٹوڑنکیل یہاں تک آنے کے لیے وہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے یہاں تک آنے کے لیے ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا صبح سات بجے اسلامباد سے اور ہم جو ہیں مظفر آباد میں تقریباً کوئی تین گھنٹی گرائٹ کے پاس پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ روانہ ہوتے ہیں کیرن کے سائیڈ پہ کیرن تک تو آپ کو راستہ بلکل ٹھیک ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دواریاں کے قریب پہنچتے ہیں جہاں سے آپ کو رتی گلی کے لیے جو ہیں جیپس ملتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ رفنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے روڈ کی اور جو سارا جو ہے آف روڈ ہے وہ تقریباً پنچتالیس سے پچاس کلومیٹر ہے اور اس کے لیے آپ کو تقریباً چار گھنٹے لگیں گے اگر آپ اچھا بائک چلا لیتے ہیں گاڑی چلا لیتے ہیں اور پروان ہی گرتے ہیں اپنا انجن وغیرہ کی تو آپ زیادہ تیز بھی آ سکتے ہیں آپ توی ہوں اس کے بعد آپ آتے ہیں یہاں پہ کیل کا ایک کیری ہے کیل کیری میں جب آپ آتے ہیں یہاں پہ ایک لیفٹ سسٹم ہے جو کہ آرمی نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے وہ آپ کو اڑنگ کیل میں پہنچاتے ہیں جو کہ ایک اپر پوائنٹ ہے ماؤنٹینز ہیں جو کہ آپ میری بیکراؤنڈ میں دیکھ بھی رہوں گے یہاں تک آپ آتے ہیں یہاں پہ آ کے آپ کیمپس اوئر اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور آپ کو بنے بنے کیمپس بھی ملتے ہیں اور ان چیزوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں جیسے یہ سامنے آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے گیس آوسیز ہیں اور مقامی لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں جو کہ ان میڈوز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ پوائنٹ کی بات یہ ہے جو یہاں پہ آپ آ کے ابزرب کر سکتے ہیں وہ میلی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو میڈوز ہیں یہ بلکل ایسے ہیں جیسے ایک دیوار بنی ہوئی بلکل ایک ایک لائن میں اور اس کے بلکل بیگ پہ جو ہے وہ انڈیا ہے اور یہاں پہ کافی چیزوں کی پابندی ہے فور اگزمپل آپ زیادہ ہائیکر کے اوپر نہیں جا سکتے اور سیکنڈلی ہے کہ آپ ڈرون فوٹیج نہیں لے سکتے یہاں پہ آلاوٹ نہیں ہے وہ اس کے اوٹی کے اگیسٹ آتا ہے یہ ہماری کیم سائٹس ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے کیم سائٹس ہے جو کہ ہم نے خود لگائے ہیں تھرڈ پارٹی نہیں ہے اور اگر تھوڑا سا یہاں پہ آئیں تو یہ جو کیمپس ہیں یہ جو ہیں یہاں کے مقامی لوگوں نے پروائیڈ کیے ہیں اور وہ اس کا چارج کرتے ہیں آپ جتنا لگ جلیس ہنا چاہتے ہیں بیسٹ آن یور بجیٹ آپ آپ جو ہیں اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ کچن ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے یہاں پہ کچن سرویس ایسے ہیں کہ ون مین ارمی ہوتا ہے وہ آپ کو کافی زیادہ پروٹیکول دیتے ہیں آپ انہیں آرڈر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو تازہ بنا کے دیتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ پیاس کارٹنے سے سٹارٹ کرتا ہے اور روٹیوں تک جاتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کاش کے دن میں خود ہی اس کی ہلپ کر دوں اور تھوڑا کام جلدی ہو جائے آٹھ بجے کے آرڈر جو ہے وہ گیرہ بجے ہمیں ڈیلیور ہوا صرف اس کا میں ایک سٹوری بتا رہا ہوں ادر وائز جو ہیں اور جو باقی گیس ہاؤس ہیں ان کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیسلٹیشن ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ رات میں آرکے ایک جو اچھا کر سکتے ہیں خود کو انٹرٹین کرنے کے لئے وہ باربی کیو سسٹم ہے یہ ہم نے رات کو باربی کیو کیا یہ کچھ فرینڈز ہمارے اس میں ٹھہرے میں ہیں اور کچھ یہ پیچھے اس وائلے میں بھی ٹھہرے ہیں اور یہ آپ گیس ہاؤس کے لوگ کے اکھلے سکتے ہیں ہم لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ سامنے انڈیا یہ پاکستان یہ پاکستان کا کشمیر ہے اور اس لائن کے بعد انڈیا کا کشمیر سٹارٹ ہو رہا ہے وہ سامنے پہاڑ یہ روڈ جانس ہے وہ انڈیا کا ہے اور یہ روڈ پاکستان کا ہے وہ موڈی کو جب دفنائیں گے تو اس ہیڈ پر دفنائیں گے یہ لو سی روڈ ہے ہم لوگ گارڈر کے ساتھ پر چل جائے ہیں ہم لوگ ابھی دواریاں پہنچے ہیں یہ رتی گلی سے ساتھ کلومیٹر آگئے ایریا ہے تقریباً اب رتی گلی سے لے کر اور یہ کیل تک کفٹی کلومیٹر بنتا ہے اور یہ سارا آف روڈ ہے اور اس کی اپنی بھولی حالہ روڈ کی ہمیں اپنے بائک ٹھوڑے دیر کے لئے رس دینا پڑ رہے ہیں تقریباً بیس منٹ بعد ہمیں رس دینا پڑتا ہے ہم لوگ آ رہے ہیں اسلامباد سے اور راستے میں ہمیں سہی روڈ بھی ملے ہیں آف روڈ بھی ملے ہیں اس علاقے کے بارے میں یہ آپ کے سامنے جتنے بھی درخت نظر آ رہے ہیں یہ سارے دیار کے درخت ہیں اور یہ بہت قیمتی لکڑی ہوتی ہے جس کا فرنیچر وغیرہ اور گھر میں جسی چیزیں پہیں یوز ہوتا ہے موسیقی 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 ہوا تینوں ہزارات چار گھنٹے کے نو سلسل آف ڈائب کر کے ہوا تینوں ہزارات چار گھنٹے کے ہوا تینوں ہزارات چار گھنٹا اس لیے کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں نیلو ویلی سے آگے ہم نے ارنکیل دیکھنے کیانا ہے ارنکیل تقریباً چالیس منٹ کی ہائک کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں اور ابھی کیمپنگ کی ہے یہ میرا کیمپ ہے میرا سلیپنگ بیگ ریڈی ہے اور باقی دو لوگ میں ساتھ اور ہوں گے یہ فران بھائی کا کیمپ ہے فران بھائی کا سلیپنگ بیگ ریڈی ہے اور باقی جو انسا ہے وہ دو لوگ یہاں پہ اور ہوں گے کچھ لڑکے پیچھے کھانا بنا رہے ہیں بارش کا موسم ہے اس لیے ہم لوگوں نے اس پہ تقریباً دو لیئر ڈالی ہیں ایک یہ ہے ایک اس کے اکنی ہے پھر ہم نے نیچے پھر میٹ ہے اور پھر سلپنگ بیگ تو انشاءاللہ امید ہے کہ رات کو اگر ٹھنڈ ہوگی تو بچت ہو جائے گی تھوڑی بہت موسیقی 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 جو شراز بھائی ہیں نا ان کو فیور دینا جو ہے نا ان سے میں ریٹن فیور ضرور لوں گا تو ہم ابھی اچھائی پینے بیٹھے ہیں تو ایک بات یاد آگی کہ جو ویور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور پہاڑ پہ چلا جاؤں اتنی تگو دو کرنے کے بعد میں یہاں پہ کیوں آؤں گا سیم ہیں پہاڑ ہیں وہاں پہ آئے ہیں لوگ رہتے ہیں تو یہ لیفٹ بھی لگائی ہے انہوں نے خاص ایسی پہاڑ پہ کیوں لگائی ہے یہ تو کسی کے بھی میند میں آ سکتی ہے بھائی تو میں فران بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ مین ریزن یہ ہے کہ اگر یہ کیمرو مین دکھائے نا تو آپ دیکھیں تو یہ لینڈسکیپ جو ہے آپ کو بالکل جو ہے اتنے وی آپ کہہ لیں کہ ہموار نظر آئے گا یہ موصلی ہوتا کہ آپ جب بھی کسی پہاڑ پہ پہ جادے ہیں تو وہاں پہ تھوڑے سی ٹائم کے بعد پھر نیا پہاڑ آ جاتا ہے کوئی لینڈسکیپ ہموار نہیں ہوتی ستہ جو ہوتی ہے زمین کی وہ ہموار نہیں ہوتی جس کے وجہ سے وہاں پہ لائف کی پوسیبلٹی بہت کم ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دو گر بنے ہوتے ہیں کافی کافی ڈسٹنس کے بعد کیونکہ وہاں پہ ان کے لئے لائف سٹاک رکھنا یا پھر فصلےوں گانا وہ ممکن نہیں ہوتا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو جو سائیڈ آپ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے آلو کے کھیت ہیں اور اگر آپ واپس آئیں تو لیکٹ پہ دیکھیں تو ساری یہ اگر آپ یہاں سے یہ لیکٹ پہ دیکھیں تو ساری مکہی لگی ہوئے تو مین ریزن یہاں پہ وہ لیفٹ لگانے کی اور یہاں پہ یہ پوری چیز کپچر کرنے کی وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جگہ جو ہے وہ ہموار ہے آپ بیک انڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ سارے جتنے بھی آپ کے پہاڑ ہیں وہ دور کر کے ہیں کافی اور یہ بھی پہاڑ ہی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ سوہولیات کافی ہیں جہاں پہ ایک ویلی آباد کے جا سکتی ہے لوگوں کو آ کے لوگ آباد ہوں تو ان کو سوہولیات ہوں گی وہ آپس میں کافی زیادہ چیزوں میں کمفرٹ رہیں گے اور اس طرح انکیل کا ہمارا سفر ہتم ہوا اب واپس ہی ہم نے دوبارہ سے ہائک کرتے ہوئے یہاں سے ہم نے نیچے اترنا ہے تقریباً تیس میٹ کی ہائک ہے اور پھر ہم لوگوں نے کیل اس پہ ڈولی بھی بیٹھنا ہے اور کیل جانا ہے آپ کو لائٹ نہیں تھی اس لیے ہم آتے ہوئے ویڈیو نہیں بنا سکے اب جاتے ہوئے یہ ہے کہ آپ سیج میں بھی ہمارے ساتھ بائکنگ بھی کرتے ہیں ہائکنگ کرتے ہیں موسیقی یہ ڈولی جانسی کیل سے ارنگ کیل کی سائٹ پہ آ رہی ہے وہ چھوٹا سا ڈوٹ مدرہ رہا ہوگا آپ کو کچھوٹا ساڈلے پیٹا ساڈلے موسیقی 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 یہ لوگ اب وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے یہ لوگ واپس جائیں گے آتے ہوئے آٹھ لوگ کے اور جاتے ہوئے دس سکھوں میں ہے سکھوں میں ہے منجی کتھر ڈاما تھرک جارنے کے لئے رابطہ کرے ہیں میں ساغر ہوں میں ساغر ہوں مرات برائے رشتہ واہ پاکستانیوں ڈی سی والے بھائی ایدر نہیں لکھے جگہ پوری ہے مرات بھائی مرات بھائی اوہ نمبر آئی گیا ہمارا اتنی علم بی کل کے بات مرات بھائی selected یہ یہ کیا ہے موسیقی 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 وہ اوپر سے ہم دوگا رہے ہیں اور ہی ہم کھیل میٹر گئے یہ اب اوپر جہنے والوں کے لائن موسیقی